آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے گیارہ دہشتگردوں کی سزائے موت کی توصیق کر دی ہے دہشتگرد شہریوں کے قتل اغواہ سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث ہیں سزائے موت پانے والے دہشتگرد تعلیمی اداروں کو تباہ کرنے میں بھی ملوث رہے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے بعد مجرموں کو سزائے موت سنا دی گئی ہے ان مجرموں میں محمد عمر حمید اللہ رزبان اللہ گل رحمان سردار علی اور ابراہیم شامل ہیں ایک بھر آپ کو اس اہم ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے گیارہ دہشتگردوں کی سزائے موت کی توصیق کر دی ہے اس سے پہلے بھی متعدد دہشتگردوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے دہشتگرد شہریوں کے قتل اغواہ سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث رہے ہیں سزائے موت پانے والے دہشتگرد تعلیمی اداروں کا دواہ کرنے میں ملوث تھے ملٹری کورپیٹ ٹرائل کے بعد ان مجرموں کو سزائے موت سنائے گئی ہے جی بالکل اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ان مجرموں میں محمد عمر حمید اللہ رزوان اللہ گل رحمان سردار علی اور ابراہیم شامل ہیں دہشتگرد رحمت اللہ محمد نبی دلبرخان کو سزائے موت دی گئی ہے تمام دہشتگرد کل ادم تحریک طالبان کے سرگرم رکم تھے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ریپورٹر سردار حمید سے جی سردار حمید بتائیے گا اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں جی جی بریہ اس حوالے سے یہ آرمی چیف کے حوالے سے جو علامیہ جاری کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کی جانت سے بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف جیرل رائل قریب نے گیاران دہشتگرد جو انٹائی خدرناک دہشتگرد میں اور جو تعلیمی اداروں لا انفورٹمنٹ ایجنسیز اور پاک پوچ کے مختلف اداروں پر حملوں میں ملوث سے ان کی سزا موت میں توسی کر دی گئی ہے اور ملٹری کورٹ میں یہ سزا سنائی تین گیاران دہشتگردوں کو جن میں محمد عمر حمید اللہ رضوان اللہ قل رحمان محمد ابراہیم سردار علی شیر محمد خان اور محمد جواد شامل ہیں یہ دہشتگرد اور حکام آئی ایس پی آر حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ دہشتگرد جو تھے ان گیاران کے گیاران جو تھے یہ سارے تحریک تالوان پاکستان سے ان کا تعلق تھا اور یہ انوال سے سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں کالی میہ داروں پر جو عملے کیے گئے ماضی میں اور اس کے ذاتہ تارگیٹ کلنگ اور اغواب رائے تالوانس میں دیگر دہشتگردی کی وارداتوں میں ملوث تھے اور ان کی ایس پرنٹ جو تھے ان پر آرمی چیف جنرل رائل شیف نے دستخط کر دیئے ہیں اور رائندہ ایک دو روز میں ان کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا ٹھیک ہے شکریہ آپ کا سردار حمید آپ نے اس اہم خبر سے ہمیں اگاہ کی آرمی چیف جنرل رائل شیف نے گیارہ دہشتگردوں کی سزائے موت کی توصیق کر دی ہے کل ادم تحریک طالبان کے یہ دہشتگرد تھے جنہوں نے ملک میں دہشتگردی کی متعدد دباردادے کی تھی شہریوں کو قتل کیا تھا اغواہ کیا تھا اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے سزائے موت پانے والے دہشتگرد تعلیمی اداروں کو تباہ کرنے میں بھی ملوث ہے ملٹری کوٹ میں ٹرائل کیا گیا جس کے بعد ان مجرموں کو سزائے موت سنا دی گئی مجرموں میں محمد عمر حمید اللہ رضوان اللہ گل رحمان سردار علی اور ابراہیم نامی دہشتگرد شامل ہیں جبکہ دہشتگرد رحمت اللہ محمد نبی دلبرخان کو سزائے موت دی گئی تمام دہشتگرد کل ادم تحریک طالبان کے سرگم رکن تھے اور ملک میں دہشتگردی کی متعدد دوارداتے کر رہے تھے جس کے بعد انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کو گرفتار کیا تھا اور ملٹری کوٹ پہ ان کا ٹرائل ہوا جرم ثابت ہو گیا اور انہوں نے بھی اپنے جرم کا اطراف کر لیا تھا اب آرمی چیف کی جانب سے ان گیارہ دہشتگردوں کی سزائے موت کی توسیق کر دی گئی ہے